میں قرآن تو شروع ہایا تے آن لگا ہر چیز آنوی ایدہ مطلب ایک میر بانی کرنی ہے جنہوں قرآن آکھے نا برکت والا ہے جنہوں اللہ آکھے نا برکت والا ہے تے قرآن چلے نا برکت والا ہے اوہ دہا قرآن دی طرح حیاء کرنا ہے کیا بات ہے تو ہڈی کیا بات ہے میں پیاننا ایک کتاب ہے نا جی برکت والی اگر اللہ فرمان دا ہے فتب یو ہو پس اس کا اتبا کرو ایدی پیر بھی کرو پیر بھی کرو پیر بھی ہلیں گالیwyب میں لئے مشکل پر لگ دی ہے پیر بھی ہو یا کوئی اگے لگ کے کوئی عمل کرے تے ادھا لوے کے عمل کرن تا نہ پیر بھی علماء دی زبان استعمال کرن چونکہ عالم دیل کو سن چکے ہو علماء دی زبان استعمال کرن علماء فرمان دنے اتاعت ہوتی ہے اقوال کی اتبا ہوتا ہے افعال کا کوئی فیل کرے سامنے عمل کرے تے ادھا اتبا ہوتا گل کرے تے اتاعتن دی اطاعت اندیہ حکم دیں اتباہ اندیہ سامنے کیسے فیض دا اللہ فرمندہ ہے یہ کتاب مبارک ہے اس کا پیروی کرو اس کا اتباہ کرو اتباہ اندیہ کو سامنے عمل کرتے ایک کتاب پڑی تجاندی ہے عمل نہیں کر دی مثلا نماز دا حکم دن دی ہے پڑھ کے نیم خاندی کیا بات ہے روزہ دا حکم دن دی ہے روزہ رکھ کے نیم خاندی حاج دا حکم دن دی حاج کر کے صدق جاوان جی حاج کر کے نیم خاندی ایک کسے کوئی ایفر اتباہ کے وکرئی ہے ایدہ مطلب ہے ایدہ نار کوئی ایسی ذات ہے انہیں دست دیا جانے ہیں انہیں کر دیا جانے ہیں صدق جاوان اس کتاب دے سن چکریہ جناب ایک کتاب برکت والی ہے ایک کتاب برکت والی ہے اس ذات میں پڑھ دے نہ کڑی برکت والی ہے ویسے اللہ فرمائے کتاب دا اتباہ کرو میں کہہ اللہ کتاب دے پڑھی جاندی ہے ایدہ پیر بھی کے میں کریے نہ اٹھ دیئے نہ رکو کر دیئے نہ سجدہ کر دیئے نہ زکاة دی مقدار دست دیئے نہ ست توافد چکر دست دیئے اس ست چکر کوئی اہر دست دے قرآن نہیں دست دا صبح رکو جھ کی پڑنا ہے قرآن جھ کوئی نہیں سجدہ جھ کی پڑنا ہے قرآن جھ کوئی نہیں تو اڈا کی خیال ہے انہی عربی لکھئے سبحانک اللہ حمد کعوات مطبارہ قسموں کعوات یہ بغیرہ بغیرہ یہ بھی تمہیں چاہی ساکتا سینا اتحیات اللہ و سلواتو و تیباتو یہ بھی تمہیں قرآن جھ لکھے جائے ساکتا سینا یہ دا مطلب ایک حکم دیندی ہے تفصیل نہیں دست دی روزہ دا حکم دیندی ہے تفصیل نہیں دست دی حاج دا حکم دیندی ہے صحیح چکنیاں چکرنے تواب چکنیاں چکرنے قربانی دا بکرہ کے لئے دا نہیں کوئی نہیں نہیں دست دی میں کہا اللہ جتے تباہ کرنی سی تو ساریاں تفصیلات دیں میں چلے جھڑ دوں اللہ برما کہا ساری تفصیلات میں اسی میں رکھ دیتا تو وہ بندے سچے ثابت ہو جاتے جو کہتے تھے قرآن ہی کافی ہے کمال سارا کو جیدے بھی چوئلہ پہ جانتا سارا کو جیدے بھی چوئلہ پہ جانتا تے پھر لوگ کی کتاب نو کافی سمجھ لیتے کتاب نو پڑھو تے اتباہ کرو وہ کتاب کرنی کتاب دا اتباہ کرنے لاہورے جی زیادہ محنت دی لوڑنی ہونی چاہی دی جی کتاب دا اتباہ کرنے تو کتاب کرنے لاہورا نے وہ بندہ ساڑھے تے دفن تسائج تھے کیتے سیار کو تو لے آگے تسائج تھے دفن کیتے بندہ ساڑھے علامہ اقبال ہے نام ہی تسائج ائرپورٹ دا ہوجہ نہاتی رکھے علامہ اقبال ائرپورٹ اسی ایک کی ہیں لاہوری ہے تے سیارکورٹی تلے کے ساڑھا بڑا اساں پہ تو اٹھا بندہ کھڑ کر سیارکورٹ دفن کیتا کوئی گال نہیں گھر کی کر لیا تو کوئی گال نہیں چنگا کیتا جے لاہوری نہیں تے سن لاہور آگیا ساں تسیہ ان آکھوں کے سیارکورٹ راڑے ہو تو ہم تے ہوں جی چھڑ گیا ساں سیارکورٹ اٹھے آگیا ساں چلو ٹھیک ہے جناب اسی توہری بھی قدر کرنے ہیں لیکن ایک کر لے علامہ اقبال لانا ہوتا منوید ہی سمجھنی سی ہونی کہ کتاب دی پیروی کے میں کری دی ہائے ہائے کتاب دی نقشہ قدم تک میں چلی دے کتاب دی تباہ کے میں کری دے کیبلا کتابہ پڑھیاں جاندی ہیں پڑھیاں جاندی ہیں بس پڑھیاں جاندی ہیں ایندی پیروی تو نہیں کیتی جاند پیروی کی دکھر نہیں ہے پیروی کسے وجود دکھر نہیں ہے پیروی کسے وجود دکھر نہیں ہے جاندی نماز بھی پڑھ کے بکھائیں روزہ بھی رکھ کے بکھائیں حاج بھی کر کے بکھائیں تعالیٰ امہ اقبال نے فرمایسی لہ بھی تو کنم بھی تو تیرا وجود آن کتاب اے میرے پیغمبر تیرا وجود ہی آن کتاب ہے یعنی تیرے وجود کی پیروی کی جائے گی